نظیم گزشتہ رات غوہ کے نیجی ہسپتال ڈاکٹرز ہسپیٹل میں ایک بڑا تنازیہ کریئٹ ہوتا ہے ہسپتال انتظامیاں وہاں کے ڈاکٹرز اور پنجاب پولیس کے درمیان وہ تنازیہ اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ بقائدہ مار، کوٹ، گلڑ بازی، گالی گلوچ، پیشنٹس کا ڈسرس اور ایک عذیت کی سیٹویشن پیدا ہو جاتی ہے حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بقائدہ ریپوٹیڈلی پولیس کے جوان جو ہیں وہ ہسپتال کا ڈی وی آر تک لے جاتے ہیں یعنی وہ ڈی وائز جس میں اس ہسپتال کے تمام سی سی ٹی وی کیمراز کی ریکارڈنگ موجود تھی اور اس کے بعد ایک ناختم ہونے والی بدتویزی کا میدان گرم ہو جاتا ہے صحافیوں کو بھی مار پڑتی ہے اوپر بھی تشدد کیا جاتا ہے اور پٹنے والا صرف پولیس تھا مار کھانے والوں میں ڈاکٹرز بھی تھے صحافی بھی تھے اور بہت ساری عذیت کے سیٹویشن وہاں پر موجود پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر کی کہانی کیا ہے دونوں طرف کا موقف کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں السلام علیکم ناظرین مجھے بھی عبران ارشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میں خصوصی ٹاٹ پر وقت نکال آئی یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ تمام ٹک جانتے ہیں کہ لاہور کے نجی ہسپتالوں میں ایک معروف ترین ہسپتال ڈاکٹرز ہسپٹل ہے اور ڈاکٹرز ہسپٹل ایک مہنگا ہسپتال ہے یہاں علاج مہنگا ہے سہولیات اچھی ہیں اور اس ہسپتال میں پچھلے کچھ ایام سے تقریباً بیس ایک دن سے ایک صاحب جو ہیں وہ ویٹی لیٹر پر ہیں علیل ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آفیت کا معاملہ فرمائے ان کو صحت کے ساتھ زندگی کی طرف واپس لوٹا ہے اور اگر اس طریقے سے نہیں ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آفیت کے دروازے کھولے اور ان کو کوئی تکلیف پریشانی نہ آنے دے اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ صاحب جو ہیں یہ والد محترم ہیں پولیس کے ایک ذمہ دار ترین افسر کے جن کا نام کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک ہے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک ڈی آئی جی ہیں اور ان کے زیر سرام جو ڈیپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے اسے سی آئیے کہتے ہیں یعنی سی آئیے پنجاب پولیس کا لاہور پولیس کا وہ یونٹ ہے جو حساس ترین معاملات کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اور ملک لیاقت صاحب جو ہے ان کی انٹرنلی پولیس میں ریپیوٹ جو ہے وہ ایک سخت افسر ضرور لیکن بہرحال پرفومنس کے حساب سے افسر سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر انسان ہے ہمارا اطلاع ہو سکتا ہے ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن چونکہ میں آج اپنی رائے نہیں دینے آیا ہوتا ہی ہوئے کہ ان کے والد صاحب وہاں پر زیرے علاج تھے ان کے والد کا علاج پچھلے تقریباً بیسے قیام سے ہماری اطلاعات کے مطابق چل رہا تھا اب ہوتا کو چنوئے چونکہ وہ وینٹلیٹر پر ہیں اور سیٹویشن بہت کریٹیکل ہے اللہ تعالیٰ ان کی جان کی امام کی حفاظت فرمائے پینک کر جایا کرتے ہیں لواہکین بلکل ویسے جیسے عام لوگ پینک ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی پینک ہوئے اس دفعہ ملک لیاقت صاحب اور معاملہ آیا ہے لیندین سے ملک لیاقت صاحب جو والد کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اوبیسلی آن اڈ آف وقتن فوقن کو بلز دیے جاتے رہے ہیں اور وہ پے بھی کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے ایک بل اب پھر دیا گیا تھا اور اس بل کو پے کرنے پر تنازیہ کھڑا ہو گیا ہماری طلاب کے مطابق ملک لیاقت صاحب اور ان کی فیملی جو ہے وہ اضطراب میں اور یہ اضطراب سمجھ بھی آتے ہیں لیکن اس کو دیفنڈیسو جیسے نہیں کیا جا سکتا کہ جب عام آدمی اس اضطراب میں ہوتا ہے تو کہانی بالکل مختلف ہوتی ہے اس پر پرچے کیے جاتے ہیں اس کو مارا پیٹا جاتے ہیں اس کو بندر بنا دیا جاتے ہیں لیکن جب پولیس کے ایک آلہ افسر کی فیملی اس طرح آپ میں ہوتی ہے تو پولیس ڈاکٹرز کو مار مار کے بندر بنا دیتی ہے ہزبتال انتظامیات کا کچومبر نکال دیتی ہے اب جو تنازیہ کریئٹ ہوتا ہے وہ ایک ریپورٹ آنی تھی جس کو بقاعدہ ایک ڈاکٹر نے دیکھنا تھا اور اس کے بعد وہ ریپورٹ فائنل ہونی تھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ ریپورٹ کیوں نہیں آئی ریپورٹ ڈیلے تھی اور اس ریپورٹ میں ریڈیالوجسٹ کی ہماری اطلاعات کے مطابق ای ای جی کی وہ ریپورٹ تھی اور ای ای جی کی ریپورٹ کو جب تک ریڈیالوجسٹ نہیں دیکھتا وہ آ نہیں سکتی تو ریڈیالوجسٹ کی جانت سے وہ ریپورٹ کچھ دیر کے لیے روکی گئی ہوئی تھی اور اس کا آفیس کے ایک ڈیو پروسیجر ہے اس کے بعد اس نے آنا تھا اب اس ریپورٹ کو لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ان کو بل دیا گیا ہسپتال انتظامی اور ڈاکٹرز کے مطابق تو موصوف وہ غصہ کر دے اور غصہ ہی نہیں کیا بلکہ بات تو تو میں میں پر آگئی اس کے ساتھ بلکل ایک نیریٹیف دوسرا بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بات تو تو میں میں پر آتی ہے تو ڈاکٹرز کے مطابق ملک لیاقت صاحب اپنے جوانوں کو بلاتے ہیں اور جوانوں کو بلاتے ہیں اور وہاں پر جھگڑا شروع ہو جاتے ہیں اب ایک پولیس کا کلچر ہے کہ جب افسر کے ساتھ کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جو بات اس کو پسند نہیں آ رہی تو فوری طور پر ایک جوان آتا ہے آپ کے سینے پر آت رکھتا اور آپ کو پیچھے دکھا دیتا ہے چل پیچھو تو نہیں پتا اچھا اب یہ اپیسوڈز جب ہسپٹل میں ریپیٹ ہوئیں تو اس پر رییکشن آ گیا اور رییکشن ایسا آیا کہ وہ ڈاکٹرز تھے وہاں پر پیرامیڈکل سٹاف تھا وہاں پر ہسپتال انتظامیہ تھی وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے عام شہری نہیں تھے جن کو آپ دھکا ماریں گے اور وہ کچھ نہیں کہیں گے اور وہ کہیں گے جی صاحب جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو جیسے آپ کا دل کریں ویسا کریں اختلاف شروع ہو گیا اختلاف پھڑے میں بدل گیا آپ پولیس نے کٹر لگائی ٹکا کے کٹر لگائی لیکن اس سے پہلے ایک کہانی ہوتی ہے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ کالیفائیڈ نہیں ہے ڈاکٹرز کی جانب سے جو میرے ساتھ بات دلیا ٹیلی فون پر اس کے مطابق چونکہ ان کے والد ایک طویل عرصے سے کئی دن سے یہاں پر ہسپیٹل آئیز تھے تو ایک وی آئی پی شخص تھے اور پورے ہسپتال کو پتا تھا کہ یہ وی وی آئی پی پیشنٹ ہے تو وی وی آئی پی پیشنٹ کو تھوڑا سا پروٹوکال ہمارے ہاں ایک کلچر ہے اس کو عام پیشنٹ سے زیادہ ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کوئی نہیں اس کے لواحقین کو بھی اس کے ورسا کو بھی اس کے اٹینڈنٹس کو بھی ایک الزام لگایا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ان کا سٹاف وہاں پر نرسز اور وہاں پر موجود فیمیل سٹاف کے ساتھ چھیڑ خانی اور بتمیزی میں بھی منابس دیں اور یہ سیچویشن ٹرگر اب ہوتی اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب یہ سیچویشن ٹرگر ہوتی ہے تو پچھلا اگلا ادھر کا ادھر کا سارا ملبہ کٹھا ہو کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں وہ موبائل سے بنی ہوئی ہیں ان ویڈیوز میں ملک لیاکت علی صاحب خود موجود ہیں اور ایک لاہور کے بدرامے زمانہ ترین افسر جو ہیں وہ بھی مار دھار میں شامل نظر آئے ہیں اب آجاتا ہوں دوسری طرف جو کہ اچھا اس میں ڈی وی آرز جات چکی ہے یہ بات یاد رکھیں اب میں آجاتا ہوں دوسری طرف دوسری طرف کا موقف کچھ اس طرح سے جو کہ پولیس کی جانب سے سامنے آ رہا ہے پولیس نے ڈائریکٹ موقف نہیں دیا کوئی بھی لیکن ڈیجرل میڈیا پر پولیس کی جانب سے پولیس کے لوگوں کی جانب سے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ڈاکٹرز ایک مافیا ہے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں ڈاکٹرز ہسپتال ایک عرصے سے لوگوں کو لوٹتا آ رہے تو ان کے خلاف آواز بلند کرنے والے مہان شخصیت جو ہے ان کا نام ہے کیاپٹن ڈیٹائیٹ لیاقت علی ملک صاحب انہوں نے ان کے خلاف آواز بلند کی وہ وہاں واقع پر پہنچے کیونکہ وہاں پر ایک بچی جو ہے اس کو بھی ویٹی لیٹر پر مردہ بچی کو رکھیں تو اس کے علاج کے نام پر پیسے پٹھو رہے جا رہے تھے تو اس کہانی میں یہ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ بھائی ملک لیاقت صاحب کی اپنے والد صاحب وہاں پر زیرے لارے یہ نہیں بتایا کسی نے اب اس قسم کے ایک نیرٹیف بلڈ کیا جاتا اور اس نیرٹیف کے مطابق ملک لیاقت علی صاحب وہاں پر جہاد کرنے گئے تھے انہوں نے اس جہاد میں ڈاکٹرز کی جو بیرہم انداز میں لوٹ مار کا معاملہ ہے اس کے خلاف بات کرنے کا فیصلہ کیا وہ وہاں پر پہنچے انصاف فراہم کرنے کے لیے تو ایونچلی ڈاکٹرز ان پر ٹھوٹ پڑے اور ٹھوٹ پڑے میرے بھائی وہ پنجابی کی مثال ہے کمڑا گل کرے تو سیانہ کیاس کرے ہم ایک طویل عرصے سے یہ بات کہہ رہے ہیں جس طرح لاغے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی ملک لیاقت صاحب کی عذیت تکلیف ٹھیک ہے ان کا ریاکشن نظر آتا ہے اگینسٹ لاؤ ہے لیکن وہ نیچرل ریاکشن ہے بھائی ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہسپتالوں کے معاملات میں جس طریقے سے بدنظمی خاص طور پر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لوٹ مار کا معاملہ چلتا ہے خدا کے لیے اس کو دیکھیں اس نے پتہ کیا کہا جاتا ہے تناہ لے کے جاؤ آپ کو نہیں پتہ ڈاکٹرز ہاسپٹل مہنگ ہے آپ کو نہیں پتہ زیاد وکر فلانا ڈنگڑا ہسپتال مہنگ ہے کیوں لے کے جاتے ہیں وہاں پیشنٹ پھر ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ لے جاؤ سرکاری ہسپتال میں اپنا پیشنٹ اور پھر اگر کسی ہاسپٹل میں کسی انڈویجول کی یا عام آدمی کی کوئی طب کلامی ہو جاتی ہے تو قانون کے مطابق اگر وہ موبائل نکال کر چھوٹا سا بھی کلپ بنائے گا تو یہی پولیس اس پر پرچہ دے دیں پرچہ دے کر اس کو نشانہ عبرت بنا دی کوئی چڑنن ہسپتال میں ایک واقعہ ہوا تھا ایک ڈاکٹر کے ساتھ وہ بھی ایک پولیس آلکار تھا اس نے تھوڑی سی بتمیزی کی بلکہ شدید بتمیزی کی وہ اپنے بچوں کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکا لیکن چونکہ یہ پولیس آلکار تھے اور وڈے افسر تھے تو پولیس کٹ بھی لگائے گی ہم تو عرصے سے کہہ رہے ہیں بھائی معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات اب میں آتا ہوں پولیس کی طرف میرے بھائیوں آپ قانون کے امین ہیں آپ انصاف فراہم کرنے والے ہیں نہیں بھائی مجھے معاف کر دینا آپ صرف طاقت استعمال کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ملک بڑی بدقسمتی کے ساتھ میں اللہ سے ڈر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس کی لاتھی اس کی بھیس کے نظام پر چل رہی ہے کل یہی سی آئی اے یہی پنجاب پولیس لوگوں پر پرچے دیا کرتی تھی کہ تم نے ہسپتال کے اندر ویڈیو کلپ کیسے بنانے کی جورت کی تمہارا پیشنٹ مر رہا تھا تم میری بلا سے مر جائے تم نے کیسے سوال اٹھانے کی کوشش کی کہ میرے مریض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرا مریض کیوں تکلیف میں میرا مریض کیوں آسانی میں نہیں آ رہا کیونکہ لیاقتلی ملک صاحب آپ تو ڈاکٹر نہیں ہیں جب آپ وہاں پر آپ کے والد صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے ان کا سایہ تادیر آپ کے سر پر قائم رہے جب وہ وہاں پر ہیں تو آپ ایک انڈیویجول ہیں کام آدمی ہیں جس کو ڈاکٹر کی میڈیکل سپورٹ کی میڈیکل ایکسپرٹیز کی ضرورتیں ہیں آپ کی پولیس کا ڈنڈا وہاں پر چلے گا سب جب پہلے آپ کی والد کی جانت کیلئے خطرہ بنے گا اس وقت بھی آپ کے والد وہاں پر بیٹی لیٹر پر ہیں سو کچھ چیزیں اپنی طاقت استعمال کیے بغیر اگلے کی جو ریسٹکشن میں ہوتی ہیں تو تو بھائی ڈاکٹر کا اکرام کرنا سیکھیں اور رہی بات ڈاکٹر کی جانے سے بھائی حد تُسی بھی عورا رکھو آپ بھی بندے کو بندہ نہیں جانتے ہیں اب اس پر ٹرنٹ سیچویشن یہ ہے آئی جی پجاب نوٹس لے چکے ہیں جی سی اپ پجاب موسیم نکوی صاحب نے نوٹس لیا اور اس نوٹس میں جن میڈیا ورکرز کو چونکہ ایک ہیپننگ ہوئی ڈاکٹرز ہاسپٹل کے لوگوں نے اطلاع دی میڈیا کو میڈیا کے لوگ وہاں پہنچے پولیس نے ان پر مار دار تشدد کیا جو کہ انتہائی کنڈیمی بل ہے کسی میڈیا پرسن کو اس کے کام میں رکاوٹ بننا اور اس کو کام کرنے کی پاداش میں مارنا پیٹنا یہ انتہائی شرم نہ آکے اور یہ وہی لیاقت ملک صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں بڑے بڑے اوبجیکٹیوز اچیو کر کے دیئے ہیں سیاسی معاملات میں یہ وہی لیاقت ملک صاحب ہیں جنہوں نے سیلفی بنائی تھی بلکہ ایک فوٹو کھنچوائی تھی عمران خان کو ارسٹ کرنے کے بعد تو بھائی صاحب جو یہ میں کوئی سیڈیو لہور کے دور سے جانتا ہوں میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سکت کرنا چاہ رہا لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائی صاحب لیاقت علی ملک صاحب جو ہیں ان کو ایک گمان ہو گیا ہو ہے کہ وہ باقی لوگوں سے زیادہ بہتر باقی لوگوں سے زیادہ well deserving in terms of respect ہیں بھائی یہ عزت ایسی چیز ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو تو آپ جتنی باتیں digital media پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے میرے بھائی آج آپ نے اپنی ایک حرکت سے اپنی طاقت کے استعمال سے ان کا کر دی ہے دھرنتختہ ٹھیک ہے نا تو آپ نے جو کہ دھرنتختہ کی ہے now you need to build it again اب آپ کو دوبارہ سے اس کو build کرنا پڑے گا دوسری جانبہ اگر صحافیوں کی بات آجے تو یہ لیاقت علی ملک صاحب کا جو مجسمہ بنا کر اس کی پوجہ کی جاتی تھی وہ بھی ہمارے صحافی بھائی کر رہے تھے ہم نے ابتدا میں ہی کہا دیا تھا کہ بھائی لیاقت علی ملک صاحب جو ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بالخصوص اپنے رویے کو اپنی طخت کلامی کو مجھے آج بھی وہ وارڈن لی آ دے جس نے بہت بڑے بڑے الزامات لیاقت صاحب پر لگا دیئے تھے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہدایت کا معاملہ کرے ہمارے لیے بھی کرے ڈاکٹرز کے لیے بھی کرے اس میں صرف لیاقت ملک کا سوروار نہیں ہے اس میں ہسپٹل انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے کیونکہ ہسپٹل انتظامیہ ایک انتہائی کریٹیکل پیشنٹ کی اٹینڈنٹس کو پروپر کاؤنسل نہیں کر سکی کاؤنسل کرنے میں ناکام رہی ہے اب ہسپٹل انتظامیہ کی نالائکی کا ملوہ ڈاکٹرز پر بھی گرتا ہے سرکاری ہسپٹال میں اگر ہسپٹال یا حکومت کی نالائکی کا ملوہ ایک ڈاکٹر پر نہیں پھینکا جا سکتا تو پرائیوٹ ہسپٹل میں کیسے پھینکا جا سکتا ہے بارال یہ جوائنٹ فیلئر تھا اور میری درخواست ہے خواہش ہے کہ ہر فریق اس معاملے کو امی کیبلی سالو کرے کیونکہ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ بھائی باقی لوگ بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں انسان ایسے ہی ہوتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کی یا تو انہیں سزا ملتی ہے یا انہیں معافی مل جاتی ہے انسان فرشتے نہیں ہوا کرتے سیم فور دا ڈاکٹرز سیم فور دا پولیس لیکن یہ اپیسوڈ شرمناک ہے یہ اپیسوڈ ابیوز آف پاور پر مبنی ہے یہ اپیسوڈ اپنی دھانس اپنی دھاندلی پر مبنی ہے یہ اپیسوڈ یہاں تک خوفناک ہے کہ ایک انڈویجول اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا باپ جس نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا اس کو پروان چڑھایا اس طاقت کو استعمال کرنے کے قابل بنایا آج اس کو ہسپتال میں اپنے بیٹے کے اچھے رویے اچھے بیہیوئر اور اپنے لیے پیسفل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ملک علاقہ صاحب ضرور سوچئے گا اللہ تعالیٰ سب کے لیے احقیت کا معاملہ فرمائیں اجازت چاہیں گے السلام علیکم